ایرانی فورسز کا پاکستانی سرزمین پر جیشل عدل کا کمانڈر مارنے کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا سیکیورٹی ذرائع نے سوشل میڈیا اور بعض غیر ملکی ذرائع بلاک پر چلنے والی خبروں کو پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس مگلر گروپس کی کروس فائلنگ کے واقعے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے واقعہ فالس فلیگ آپریشن کے طور پر پیش کر کے جھوٹا بیانیاں گھڑا جا رہا ہے تاکہ آپریشن مرگ بر سرمچار کی خفت مٹائی جا سکے ہندوستانی میڈیا اس خبر کو بڑھ چڑھ کر پھیلا رہا ہے تو آپ کو بتائیں کہ ایرانی فورسز کا پاکستانی سرزمین پر جیشل عدل کا کمانڈر مارنے کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے بے بنیاد ہے پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ایرانی فورسز کا پاکستانی سرزمین پر جیشل عدل کا کمانڈر مارنے کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا سیکیورٹی ذرائع نے سوشل میڈیا اور بعض غیر ملکی ذرائع بلاق پر چلنے والی خبروں کو پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس مگلر گروپس کی کروس فائلنگ کے واقعے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے واقعہ فالس فلیگ آپریشن کے طور پر پیش کر کے جھوٹا بیانیاں گھڑا جا رہا ہے تاکہ آپریشن مرگ بر سرمچار کی خفت مٹائی جا سکے ہندوستانی میڈیا اس خبر کو بڑھ چڑھ کر پھیلا رہا ہے تو آپ کو بتائیں کہ ایرانی فورسز کا پاکستانی سرزمین پر جیشل عدل کا کمانڈر مارنے کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے بے بنیاد ہے پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا